کچیوں میں ہے مسررت کی لہن ڈوڑی ہوئی کچیوں میں ہے مسررت کی لہن ڈوڑی ہوئی شور ہے اوجے فلکپر آمد رمضان کا کید ہوتے ہیں شیاطیج اس مبارک ماہ میں دیت گاتے ہیں سرشتے عظمت سبحان کا حضرت ابو حرارہ سے مرفی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان شرمایا جب رمضان پاری کا مہینہ تفیل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے رمضان پاری کا مہینہ اسلامی تقریم کا نوبا مہینہ ہے اکرانو حدیث میں اس کی بہت اہمیت ہے رمضان پاری کا مہینہ خیر و پرکت کا مہینہ ہے مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے عمال کو اللہ کی رخنتی کے مطابق ڈالنے کا مہینہ ہے دولت منت کو دولت کے ذریعے اللہ کو خوش اور راضی کرنے اور غریب کو اپنی غربت کے باوجود نیک عمال کرنے کا مہینہ ہے رمضان پاری سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بھرا دیا جاتا ہے اس مہینے کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ نفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے ازادی ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر رمضان پاری کے روزے اس کے فرض فرمائے تاکہ ان میں تک ہوا اور پہیزگاری پیدا ہو اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافر مانی سے بت سکو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ سرمایا جس کسی نے رمضان پاری کے روزے سواب ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اس ماں کو نیکی کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت اچھے بہت اچھے یہ اس کو آگے بڑھائیں مائک لے جو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سٹیج پر تو بڑے بڑھوں کی کامپے ٹامتی ہیں کوئی بات نہیں اللہ کا شکر ہے اس کا پہلی بات ہے آخری بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ اچھا پہلار بنے گا جزاک اللہ یا اللہ تفیق نے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ تفیق نے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ تفیق نے میں بھی تو مسلمہ ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن حکم تیرا یارب میرے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ تفیق نے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ تفیق نے میں بھی تو مسلمہ ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن میں بھی تو مسلمہ ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن حکم تیرا یارب میرے لیے بھی ہے میں بھی تو مسلمہ ہوں لیکن میں بھی تو مسلمہ ہوں لیکن میں بھی تو مسلمہ ہوں لیکن چھوٹا سا ہوں لیکن یا اللہ تفیق دے روزے اگر مومن رکھیں سواب کی نیت سے تراؤں مٹت گل مومن پڑے سواب کی نیت سے مٹتے گناہ اس کے پچھلے سارے مٹتے گناہ اس کے پچھلے سارے یہ بروانوںIndہ یا رب میری بھی یہ ہے میں بھی روزے رکھrou گا یا اللہ تفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ تفیق دے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ تفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ تفیق دے ذکر و تلاوت سے Silent موسیقی 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 اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ بہت سے انوانات اس پروگرام میں اکٹھے ہیں 20 مارچ کا پروگرام بھی ہے رمضان المبارک بھی ہے اور 8 مارچ کے حوالے تھے حیاء ڈے بھی ہے اور کشمیر میں گزر کر گیا ہے جشنے بہارہ بھی ہے اور تقریب تقسیم انعامات بھی ہے اور میرے ان چھوٹے بچے ننے بننے لوگوں کا ٹیلنٹ شو بھی ہے اللہ ان کو بہت سارا بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ زندہ بات بہت اچھے ایک دفعہ پھر کلاپنگ کیجئے جی بیٹے تھی کہہ جائیے اللہ حافظ